ذہن کا کھولنا بہت ضروری ہے علم کے حاصل کرنے کے لیے پہاڑے کو فتح کروائی ہے پہاڑے کا قیدی نہیں بنائی ہے پہاڑا جو ہے وہ ریاضی کی اہم ایجادات میں سے دیکھیں میٹس کے اندر ہم پہاڑے مجھے پہاڑے کا لفظ بہت اچھا لگتا ہے بہت معذرت تو آپ کو اگر آپ کی اگر اس لفظ سے سما خراشی ہو رہی ہے اور طبیعت پہ ایک گران تاثر پیدا ہو رہا ہے تو میں بہت معذرت خواہ ہوں آپ بعد میں کافی یا چائے پی کے اپنی طبیعت کو حلقہ کیجئے گا بارل پہاڑے جو ہیں کیا زبردست کہہ لیجئے ریاضی کی بڑی اہم ایجادات میں سے ہے پہاڑا ہمارا جو پہاڑے کے حوالے سے تدریسی مزاج ہے وہ کیا ہے ہم صرف ایک چیز جانتے ہیں ہر بچے سے بیٹا پہاڑا سمجھ گئے نا میں کٹی پہاڑی کی بات نہیں کرتا ٹیبل تو پہاڑا جو ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پہاڑے جو ہے وہ رٹو ٹھیک ہے اور ہر بچے سے چاہتے ہیں کہ پہاڑا رٹے اور پہاڑا ایسے رٹے کہ اس کو کہیں سے بھی کچھ بھی پوچھیں تو ٹھک کر کے اس کا جواب آ جائے اور اگر وہ بچہ ایسا کر دے تو ہم مطمئن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں جو نازک بات ہے وہ سمجھ نہیں کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر پہاڑا ازبر ہے ازبر کا مطلب ہے بلکل پکا روٹ لرنڈ ہے ٹھیک ہے اور پکا بلکل پوفیکٹ میموری ہے اس کی ٹھک کر کے وہ آپ آپ کہیں سیون نائنزہ ٹھک کر کے وہ بولے ٹھیک سگزہ ٹھک کر کے بولے تو that's wonderful that's wonderful اس میں کوئی problem نہیں ہے یعنی پہاڑے کا پکا یاد ہونے میں کوئی problem نہیں ہے لیکن problem ایک اور ہے جو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہاڑا جو ہے وہ ریاضی کی اہم ایجادات میں سے اور پہاڑے کا اصل استعمال کیا ہے پہاڑا جو ہے وہ addition جسے ہم جمع کہتے ہیں addition کے اندر ایک بہت اہم aid ہے آپ کو problem solving میں ایک aid کے طور پر کام آتی ہے لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب ہم کسی بچے کو پہاڑا رٹوا دیتے ہیں اور اس سے پہلے کچھ اور کام نہیں کرواتے تو ہم اس کے ذہن کو بند کر دیتے ہیں اور یہ بہت بڑا نقصان ہے ہمیں پہاڑے کو رٹوانا اگر پہاڑا رٹوانا دیکھیں پہاڑے سے جو بڑا فائدہ ہے پہاڑے کے ساتھ ہمیں کرنا کہہ چاہیے پہاڑے کو پہلے پہلے ہم اسے یہ بتانا چاہیے یا اس کو یعنی پہاڑا جو ہے ایک خاص قسم کی یعنی میٹس کی یعنی میٹس کی ایک فنڈیمنٹل پویٹری ہے جس کو ہم ٹی بل کہتے ہیں میٹس کی یہ وہ میٹس کی یہ وہ پویٹری ہے جس کی بنیار بنیاد پر پوری کی پوری میٹس کے یعنی پورا کا پورا میٹس کی شائری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ کچھ بہت گہرہ تعلق ہے لیکن کسی بھی ایجاد چاہے وہ بلپ کی ایجاد ہے چاہے وہ گراما فون کی ایجاد ہے چاہے وہ جنریٹر کی ایجاد ہے کسی بھی ایجاد کو ٹیچ کرنے کا جو بنیادی اصول ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے موجد یعنی کہ جو اس کا انونٹر تھا یا کوئی ایکسپلورر اگر اس نے کوئی چیز ایکسپلور کی ہے تو وہ کس طرح کے پروسس سے گزرا ہوگا کس طرح کے کوئیسٹنز اس نے اپنے ذہن میں بٹھائے ہوں گے کس طرح کی اس کی کیا پریشانی رہی ہوگی اس کے ذہن میں وہ کس معاملے پر انکویزیٹیو ہوا ہوگا اس کا کیا میجر کنسرن بنا ہوگا وہ کس چیز کے لیے فکر مند ہوا ہوگا اور کس چیز کے لیے یعنی اس کی جو انویسٹیگیشنز اور اس کی جو انکوائری یا اس کی جو ایکسپلور کرنے کا جو پوائنٹ تھا وہ پوائنٹ کیا تھا اس میں ہم اپنے آڈینس کو مبتلا کریں ہم اپنے آڈینس کو وہ پرابلم دیں جو اس کا پرابلم تھا اور اس کے بعد ہم اس کو اسی طرح کے ایک پروسس سے گزاریں اور اس کے بعد وہ خود اس جگہ پر پہنچے اور کہے کہ ارے یہ تو یوں ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو وہ پورا سلوشن دیں یہ ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں بس یہ ہے اور اسے رٹو دوسری بات یہ کہ اس کے اندر جو پورا اس کو جو پہاڑا بنتا کیسے اور پہاڑے کے پہاڑے کے بننے کا عمل کیا ہے اور اس کے پیچھے کونسپٹ کیا ہے ہمیں بجائے اس کے کہ ہم بچوں سے پہاڑا یاد کروائیں ہمیں بچوں سے پہاڑا کیریئٹ کروانا چاہیے آپ یعنی پہاڑے پہاڑے کو فتح کروائی ہے پہاڑے کا قیدی نہیں بنائی ہے ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ پہاڑا اوپر ہوتا ہے بچہ نیچے ہوتا ہے اور پہاڑا ہاوی ہوتا ہے اور وہ ڈرتا رہتا ہے کہ اب مجھ سے کونسا پہاڑا سنیں گے اب مجھ سے کونسا آپ بچے سے کہیں کہ چلیں ہم ہم جو ہے نا پہاڑے بنائیں گے ہم دو کا پہاڑا بنا لیا اب ہم دھائی کا پہاڑا بنائیں گے دھائی کا پہاڑا سوچیں آپ 2.5 کا پہاڑا 1 یعنی 1 ٹائمز 2.5 2.5 2.5 2 ٹائمز 5 پھر 3 7.5 4 10 5 12.5 6 15 31 پھر ان سے کہیں کہ ہم 3.5 کا پہاڑا بنائیں ہم 4.5 کا پہاڑا بنائیں ہم 12.5 کا پہاڑا بنائیں ہمیں پہاڑے یاد نہیں کرنے ہمیں پہاڑے بنانے ہم پہاڑے فتح کرتے چلے جائیں گے اور ہمارے پورٹفولیو میں آرہا ہوگا کہ اس نے یہ پہاڑا یہ اس پہاڑ کی چھوٹی بھی سرکر لی اس کی بھی چھوٹی سرکر لی یہ فاتح پہاڑ ہے یہ فاتح سلسلہ پہاڑ ہے یعنی آپ اسے سلسلہ پہاڑا کا فاتح بنا دیں آپ اسے اور اس کو بتائیں کہ اس کے پیچھے کنسپچولائیزیشن کیسے ہے یہ فارم کیسے ہوتے ہیں اس کی کمپوزیشن کے پیچھے جو سیکرٹ ہے اس کے پیچھے جو اصول ہے وہ اصول یہ کنسپچولائیزیشن کیونکہ اس کے اندر ایک پیٹرن ہے وہ پیٹرن جو پیٹرن انوالو ہے وہ اس نے ایکسپلور کر لیا اور اس نے کہا اس کا تو پیٹرن یہ پہاڑے کو آپ ٹین پہ روکے نہیں ٹو ٹینزہ ٹوینٹی پہ نہیں روکے ہم اب ان سے کہیں ہر پہاڑے کو ہم آگے تک لے کے جائیں گے جتنا آگے چلتے رہنا جب تک کتنا آگے تک جاتا تو ٹو ایلیون زا ٹوانٹی ٹو 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 ٹ١ ٹو ٹھرٹین زا ٹو 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 ٹھیکس کھشتے جاؤ کھشتے جاؤ کھشتے جاؤ آپ دیکھیں کتنا زبردست پہاڑا جو ہے اب اس کی پہاڑے کی انڈسٹیننگ اور کنسپچولائزیشن بہت کمپلیٹ ہو گئی اب اس کو یہ بات بتائیں دیکھیں جب آپ یہ والا کام کرتے ہیں تو ذہن کھل جاتا ہے ذہن کا کھولنا بہت ضروری ہے علم کے حاصل کرنے کے لیے ذہن بند اگر آپ کرتے چلے جائیں گے فرض کیجئے دوسرا طریقہ میں نے ایک بچے کو پکڑا پانچ سال کا یا چھ سال کا کلاس ون یا کلاس ٹو کا اور اس سے کہا تم نے پہاڑے یاد کرنے ہومورک میں لکھ دیا آج اس کو ٹو کا پہاڑا یاد کرانا ہے ماں نے وجہ اس کے کہ بچے کو گلے لگائے بچے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرے بچے سے کہانی سنائے بچے کے ساتھ جو ہے کچھ اور کام کرے گھر میں عام کے درخت لگے ہوئے ہیں اس پہ عام کی کیرییاں آگئی ہیں بجائے اس کے کہ ماں بچے کو لے کے ان کیریوں کو دکھائے اور ماں اور بیٹا دونوں عام کے درخت پر چڑھ کے چڑھنے کی کوشش کرے ہیں اور کچھ کیرییاں ویرییاں توڑیں وہ ماں جو ہے کہہ رہی ہے کہ چل جا ٹیوشن پر اور وہاں پہ تجھے ہومورک ملا ہے ٹو اور تھری کا ٹیبل وہ رٹ کے آنا ہے یعنی آپ سوچئے کہ وہ آپ اسے تعلیم کہیں گے جس کو دینے والا اس تعلیم کو ٹھوسنے کے لیے اخلاق سے گر جائے عزت دینے کے قابل نہ رہے ابے تبے پہ اتر آئے مطلب چاہے ٹیچر ہو چاہے پیرنٹ ہو چاہے ٹیوشن ماسٹر ہو اس کو آپ تعلیم کہیں گے مطلب میں ابے تبے اور مطلب ہاتھا پائی پہ اتر آئے ہوں مطلب اور مطلب اور سوچئے کہ مطلب آپ سوچئے کہ وہ استاد جو مطلب بچے کے ساتھ بات کرتے ہوئے امہ اببہ تک پہنچ گیا کہہ رہا ہے ماں کو بلا کے لاؤ باپ کو بلا کے لاؤ مطلب کیس مطلب ماں باپ تک پہنچ گیا ہے آپ سوچئے نہیں کس طرح کے معاملات تو یہ جو ٹیبل کی میں بات کر رہا ہوں اس کو کنسپچولائز اگر ہم اس کو کنسپچولائز کرائیں گے تو ذہن کھلے گا وہ اس کو ایکسپلور کرے گا اس کے ذہن کے اندر اس کو لگے گا کہ اچھا یہ میں نے پہاڑوں کو تسخیر کیا ہے میں نے پہاڑوں کو فتح کیا ہے اور کوئی بھی پہاڑا جو اصول مجھے ہاتھ لگا ہے دنیا میں کوئی بھی پہاڑا کسی بھی نمبر کا ہوگا میں اس پہاڑے کو create کر سکتا ہوں میں اس پہاڑے کا author بن سکتا ہوں authoring of tables جو ہے اس کا secret اسے مل گیا اس نے کہا i have got the principle upon which یعنی جس کی basis پر i can create any part any table of any number اور پہاڑے کا رکٹہ لگانا اس کے لیے بہت help کرے گا یعنی پہلے یہ کام ہو جا اور پھر اس کے بعد پہاڑے کا رکٹہ اگر لگ جائے تو اس میں کوئی problem نہیں ہے لیکن اگر پہاڑے کا رکٹہ نہ بھی لگ سکے اور وہ کہے کہ مجھے میں نے میرے ذہن میں وہ پورا پیٹرن محفوظ ہے کوئی بھی پہاڑا آپ مجھ سے پوچھیں میں چار سے پانچ سیکنڈ میں میں آپ کو بتا دوں وہ آپ نے پوچھا یہ بتاؤ نائن سکسزہ کیا ہوتا ہے تو اس نے کہا ایک منٹ دیجئے اور اس نے تین چار سیکنڈ پانچ سیکنڈ میں کیلکلیٹ کر کے بتائی یہ ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ بچہ جو ٹھک سے بتا رہا ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن اس سے پہلے وہ والا جو پروسس ہے وہ زیادہ اہم ہے جس میں وہ essence جو پہاڑے کی لرننگ کا ہے وہ حاصل کرے زبردست اس کو لے گا کہ کیسا پہاڑے کا اس میں آزم مجھے مل گیا ہے اب میں چھوڑوں گا نہیں اب میں کوئی بھی پہاڑا کیلیٹ کر سکتا ہوں یہ جو confidence ہے اور یہ جو ذہن کی openness ہے یہ اس نے experience نہیں کی اور اس کو جو ہے ڈنڈے مار مار کے اور ٹیوشنوں پر اس نے 3-4 کے ٹیبلز رٹوائیں ہیں اور اس میں جو غلطی ہو رہی ہے تو اس پہ سزا اور پھر اچھا 3-7 غلط ہو گیا تو اس کو 20 دفعہ بولو ایک عجیب جہالت ہے مطلب زہن کو کھول نہیں رہے زہن کو کھولنے والی ایڈوکیشن نہیں بلکہ زہن کو بند کرنے والی ایڈوکیشن ہم دے رہے